بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹ چینل کے ساتھ ساجد حسین حاضر حاضرین فلمی سنت کو سلطان رہی ثانی کی تلاش سر جی آپ نے میرا چہرہ ایک سپوز نہیں کیا یہ الفاظ ایک فلم میں بدور ایکسٹرا کام کرنے والے نوجوان نے ایک کیمرمن کو رندی ہوئی آواز میں کہہ پاکستان فلم انڈسٹری کے سینئر کیمرمن ارشاد احمد کا کہنا ہے کہ یہ انیس سات انیس سو چھپن کی بات ہے انہیں فلم کے باغی کے ہدایت کار نے کہا تھا تمام ایکسٹرا کے چہرے ایکسپوز کر لو انہوں نے تمام کی تمام چہرے ایکسپوز کی لیکن یہ نوجوان حمد سلطان کا چہرہ اس لیے ایکسپوز نہیں کیا تھا کہ انہوں نے اس کے کرخط چہرے میں اسی کوئی بات نظر نہیں آئی تھی کہ اس پر فلم ضائع کی جاتی لیکن اس کے آنسو دیکھ کر ہدایت کار نے اسی فلم میں ایک معمولی اور غیر اہم کردہ دے دیا جو پنجابی فلموں کے بیت آج بادشاہ سلطان پر فلمی زندگی کا آغاز ثابت ہوا کیمرمن کہتے ہیں کہ وہ ان کی غلطی تھی لیکن نوجوان سلطان کے آنسو نے ان زندگی غلطی کی شلاہ کرا دی تھی اس کے بعد سے انہوں نے بے شمار بے جان اور غیر اہم کردار ادا کیے اور اپنے قد میں اضافہ کرتے چلے گئے انیس سو اکتر میں انہیں ایک فلم بابل میں اہم کردار ملا تاہم تیس جولئی انیس سو اکتر کو ریلیز ہونے والی فلم پشیرہ نے انہیں سٹار سے سپر سٹار بنا دیا انہوں نے کئی سپر ایٹ فلم فلمیں دی جن میں سے سب سے کامیاب مولا جات تھی مولا جات کا گھنڈا سا اس قدر کامیابی سے چلا کہ اس نویت کی درجن فلمیں بنی اور بیشتر کامیابی سے امکنار ہوئیں ان کی کامیاب فلموں میں ویشی گجر آخری زنگ شیر خان سانجی ہتھ کڑی دو بیگا زمین اور انڈاتا جرنیل سنگ شیران دے پتر شیر آخری میدان اور سخی بادشاہ شامل ہیں جب ایک طرف فلم بین حلقیس پرداد و تحسین کے ڈونگرے بجا رہے تھے تو دوسری طرف دو جمع کرنے والے دو کرنے والے فلمی دنیا کے بعض ناکدین یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ بچکل وہ بڑا ہے وہ انپڑا ہے وہ ایک ہی لہجے اور ایک ہی سٹیل میں ادا کاری کرتا ہے حتیٰ کہ رومانوی گانوں کے دورانوی ان کا سٹیل ایسا ہوتا ہے جیسے وہ بھی بڑا لگا دے گا لیکن اس ان تمام حق ہے کہ باوجود وہ پنجابی فلموں کے کامیاب تنین اداکہ ثابت ہوئے حتیٰ کہ پنجابی فلم میں سلطان رہی کو مرد نظر رکھ کر بنائی جاتی تھی مروف کہانی نویس ناصر عدیب کا کہنا ہے کہ انہوں نے پتیس سال تک صرف ایسی فلم ہے لیکن جو ایک جملے میں تینوں چھپیٹر کا نہیں میں تجھے چھوڑ دوں کا نہیں کہ ادگد گم کی تھی اور اس کی وجہ سے یہ تھی کہ سلطان رہی نے اپنی ہر فلم میں یہ ایک کی جملہ ضرور کہنا ہوتا تھا انہوں نے سات سو کے قریب فلموں میں کام کیا اور ان کی موت کے بعد پنجابی فلموں پر زبال آیا یکے بعد دیگرے کئی فلمیں فلاب ہوئیں فلموں کے سٹائل کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئے اور کئی لوگوں کو سلطان رہی ثانی بنانے کی نقام کوشش کی گئی اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کسی کے بھی جانے سے دنیا تھم نہیں جاتی ہے اس لیے بلاخر فلمی دنیا نے اردو فلموں کے ایک رومانوی ہیرو شان کو لمبا کرتا اور لاچا پہنا کر ہاتھ میں کلاشنس کو پکلاغر سلطان رہی کا متبادل بنا ہی دیا سلطان رہی جس کے کردار ادا کر کیا کرتے تھے وہ اب ادا کر شان کر رہے تھے مبوستین کا کہنا ہے کہ ان کے باعث اب ایک بار پھر پنجابی فلمی سنت اس نحج پر پہنچ گئی ہے کہ پنجابی فارمولا فلم کم از کم اپنی لاغت پوری کر رہی جاتی ہے لیکن متبادل اصل نہیں ہوتا سلطان رہی کی کمی پھر بھی محسوس ہوتی رہے گی بجابی فلموں کی سب سے بڑی فلمی حیران سلطان رہی انیس سو تیس میں بھارت کے شہر سہار راپور یوپی میں پیدا ہوئے تھے اور پاکستان بننے کے بعد اپنے خاندان کے حمراہ کرایتی منتقل ہو گئے تھے میٹرک کے بعد ان کا شوق انہیں لہور کھینج لایا تھا لیکن اب سلطان رہی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے آٹھ سو گزر گئے آٹھ سال گزر گئے جمعہ کو ان کے سہبزاد حیدر سلطان کے گھر ان کی برسی کی تقریب نکد ہوئی نو جنوری انیس سو چھانوے میں گجرہ والا کے نزدیک ان کے کار پنچر ہو گئی اور اس دوران انہیں موبینا طور پر ٹکیٹی کی ایک واد دیا واد دات میں مو میں پیر کر کے حلا کر دیا گیا تھا وہ بسرین کہتے ہیں کہ ان کی مقبولیت کی وجہ یہ تھی کہ وہ معاشرے کے ایک ایسے فرق کا کردار ادا کرتے تھے جو بسورت تھا محرومیوں اور ظلم کے رد و عمل میں گنڈا ودماش بن کر ان کی ائی پر تشدد طریقے سے معاشرے کے زور آوروں کو خوفناک طریقے سے حلا کرتا تھا جو شاید عام پنجابی فلم بین طبقہ کے لیے کتھار کا سبب بنتا تھا تنقید نگار کہتے ہیں کہ پنجاب میں تشدد کی رہا کرنے والوں کے بھی وہ آئیڈل تھے ان کا اصل حالیہ فلم دنیا کے پرتشدد ہیرو سے بے حد مختلف تھا گنگریال بالوں کی وے گتار کر اور سادہ کپڑوں میں پہن کر میٹھے لہجے میں بات کرنے والے آغا جی کو بطور سلطان رہی پہچانہ عام آدمی کے لیے مشکل تھا بعض مبسرین کہتے ہیں کہ ممکنے ڈاکپو نے انہیں بلکل ہی نہ پہچان سکے ہوں یا دیر سے پہچانتے ہوں تو خورزدہ ہو کر ان پر فیر کر دیا برحال پہچانے جانے کی ایک غلطی تو سلطان رہی کے آنسوں کے بیعث اصلاح ہو گئی تھی اور پجاب کی فلموں کو لازوال ہی لوگ ملا لیکن چالی سال بعد شاید پہچانے جانے کی دوسری غلطی کی اصلاحہ ہزاروں فلم پہنو کے آسوں بھی نہیں گرا سکے اس ناقابلے اصلاح غلطی نے فلمی دنیا کو ایک ایک اکا کشمات کی فلم میں شخصیت لینجنڈ سے محروم کر دیا ناظرین آج عظیم ہیرو کے تھوڑے ستاروں کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا میرے فینل کو لازمی سبسکرائب کریں اللہ حافظ نائے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں